فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے بلال احمد بلال بتائے گا فیصل آباد میں آج کتنا ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا ہے اور کیسا موسم ہے آج آج بلکل دیکھیں آج فیصل آباد میں بھی صورتحال قدر بہتر ہے گو کے ائر کالٹی انڈیکس ابھی بھی دو سو ساٹھ سے تین سو ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد صورتحال میں بہتری ہوئی ہے حد نگاہ بہتر ہوئی ہے جس کے بعد کچھ معمولات زندگی جو ہے وہ عام حالات میں آنا شروع ہو گئے ہیں گو کہ آج اتوار ہے عام عام میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کرتی ہے لیکن حکومت کی جانب سے کیونکہ کچھ پابندیاں تھیں اور شہری خود بھی اب کیونکہ خاصے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا سموک کا تو کچھ احساسیں ذمہ داری بھی کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر جو سڑکوں پر جو چہل پہل ہے وہ معمول سے کچھ کم ہے شہری جو ہے وہ گھروں کے اندر ناشتہ آج اتوار کا بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب مگر موسم کی بات کی جائے تو موسم سرد ہوتا جا رہا ہے صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دھن زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا میں نمی ہے اور جو فضائی علودگی کے جو اناثر ہوتے ہیں جو عوامل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جس وہ جو ہے بیٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ نمی ہے تو اس وجہ سے کچھ جو صورتحال ہے وہ فیصل آباد کے اندر بھی ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کی اگر بات کی جائے تو مختلی مقامات پر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیونکہ اتوار ہے تو شہری جو ہے وہ عام حالات میں نکلتے ضرور ہیں مختلی تفریحی مقامات کا رکھ کرتے ہیں لیکن کیونکہ سترہ تاریخ تک حکومت نے بند کر رکھے تھے تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جارہی ہے کہ عام طور پر جو کم ہوئی ہے سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہوئی ہے اور جو انتظامیہ کے اقدامات ہیں اس کا بھی اثر آ رہا ہے کہ فیصل آباد میں بھی سموک کی صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری کا امکان ظاہر کیا جا رہے ہیں